سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں ویری گوڈ مارننگ مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی اپنی گھروں کے اندر بلکل محفوظ ہوں گے دیو ٹو پینڈیمک سکولز بل رمین شٹ اپ ٹو پیوٹین تاپ آگست ٹو تھازن ٹوانڈیوان نیپینڈیمک کی وجہ سے سکولز بند رہیں گے اب پندرہ آگست ٹو ہزار اکیس تک ایڈیو ہیو ٹو ریلی آنا آپ کو بروسہ کرنا ہے آن لائن موڈ پہ اور کمیلٹی کلاسز ان لڑکوں کے لئے چل رہے ہیں جن کے پاس انڈرائیڈ پھونز نہیں ہیں سکولوں سے باہر ہی کمیلٹی کلاسز چلتے ہیں آپ آ سکتے ہیں کمیلٹی کلاسز میں ان کا فائدہ لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ پھونز نہیں ہیں پھر بھی یہ جو موڈ ہے دیجٹل موڈ ہے موبائل پھونوں سے پڑھانا اٹھ کانٹ بھی سابس چھوٹ اور جس طرح فیزیکل موڈ سکولوں میں سکولوں سے باہر کمیلٹی موڈ جو ہے یہ اس کا سابس چھوٹ نہیں ہو سکتا ہے that's the real teaching dear students of class 10th subject english today we are going to discuss your prose lesson that is sermon at banaras students of 10th class کو آج ہم پڑھائیں گے sermon at banaras جو آپ کی prose lesson ہے dear students جو part of a literature prose ہوتا ہے اس کا جو main purpose ہوتا ہے to deliver an idea and a story اس کا مقصد ہوتا ہے کہ idea deliver کرنا اور story narrate کرنا لیکن جب ہم prose lesson پڑھتے ہیں تو ہم we learn language ہم language سیکھ جاتے ہیں کہ اس کا یہ بھی purpose ہے to make readers to learn language well اور اس طرح بھی ہے جو prose ہوتا ہے it develops in us the power of imagination یہ ہمارے میں جو imagination power ہوتا ہے جو خیالوں کا تو طاقت ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں develop کرتا ہے imagination power develop کارتا ہے it is rightly said یہ کہا جاتا ہے that prose touches brain of a person جو prose ہوتا ہے نصر ہوتا ہے انسانی دماغ کو touch کر لیتا ہے and while as the pie must touch hot of a person جو pie must ہوتے ہیں نظم ہوتے ہیں انسان کی دل کو چھو لیتے ہیں touch کر لیتے ہیں کیوں کیسے ہم اسے language سیکھ جاتے ہیں جو اسے آپ کو prose lesson ہوگی اس میں punctuation mark اس کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں direct اور indirect speech کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں suntanis imperative کہاں پہ ہے negative کہاں پہ ہے interrogative کہاں پہ ہے کیسے drop کرنے ہیں یہ تو سارا ہمیں prose میں مل جاتا ہے جب ہم sermon at بنارس کی بات کرتے ہیں the sermon at بنارس is a prose lesson sermon means a lecture given by a religious person sermon جو ہوتا ہے sermon جو ہوتا ہے sermon جو ہوتا ہے your students السلام علیکم and very good morning مجھے امید ہے کہ آپ سبھی اپنے گھروں کے اندر بلکل محفوظ ہوں گے کرونا مہماری کی وجہ سے سکولز بند رہیں گے پندرہ آگست دوہزار کیس تک سکولز will remain shut up to 15th of آگست 19 2021 not 19 it is a right decision on part of the government because still this covid is here and we must follow the covid appropriate behavior لیکن جن بچوں کے پاس انڈرائیڈ فونز نہیں ہیں یا جو نان نیٹ ورک اریاز میں فال کرتے ہیں ان کے لئے کمیونٹی کلاسز چلتے ہیں وہ کمیونٹی کلاسز میں آ سکتے ہیں سکولوں سے باہر کھلی کھلی جگہوں پہ یہ کمیونٹی کلاسز چلتے ہیں your students class 10th آج ہم پڑھیں گے lesson آپ کے اس کا summary دے گیے brief summary that is this sermon sermon at بنارس dear students when we talk about the proof lesson جب ہم proof نصر کی بات کرتے ہیں it is part of the literature یہ literature کا part ہوتا ہے that develop in us the power of imagination جو ہماری imagination power کو develop کرتا ہے it is rightly said یہ کہا جاتا ہے ٹھیک طرح سے کہا جاتا ہے کہ proof touches brain of a person جو proof ہوتا ہے انسانی دماغ کو چھو لیتا ہے and پایم is touched hot of a person اور اس کا ایک pros کا یہ مقصد ہوتا ہے it delivers an idea and tell us a story اور اسے ہم language سیکھ جاتے ہیں یہ ضروری ہے سیکھنا یعنے سننا کہ اسے ہم language سیکھ جاتے ہیں جیسے کہ punctuation مارکس کا کس طرح استعمال ہوتا ہے کہاں پہ direct sentence استعمال ہوا کہاں پہ indirect کس طرح ہم paragraph drop کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم imperative sentence پہچان سکتے ہیں interrogative negative یہ سارے پہچان سکتے ہیں کس طرح conjections کا استعمال ہوتا ہے کس طرح prepositions کا استعمال ہوتا ہے یہ ہم pros میں سیکھ جاتے ہیں جب ہم sermon at بنارس کی بات کرتے ہیں sermon means lecture that's given by religious person جو sermon ہوتا ہے یہ lecture ہوتا ہے اور اسے کون کرتا ہے religious man جیسے ہمارے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں امام جو ہوتے ہیں پجاری جو ہوتے ہیں یہ جب دیلیور کرتے ہیں چیزوں کو this sermon is different from a lecture because sermon is given by religious person and it is lecture on morality یہ moral پہ ہوتا ہے یہ lecture ہوتا ہے and sermon at banaras is story like this is story a lady who lost her son is کا بچہ مر جاتا ہے and she was very painful in her grief اسے اتن بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے کیونکہ وہ dumb pounded گونگی ہو جاتی پریشان ہو جاتی ہے ماں کو اپنے بیٹی کے ساتھ بہت پیار تو اس کا جب بچہ مر جاتا ہے تو بہت دکھ میں چلی جاتی ہے اور وہ پھر گر گر جاتی ہے کہ میرے دواہ دیجئے جسے میں اپنے مردہ بچے کو زندہ کر سکتا ہے لیکن ہر ڈاکٹر کے پاس ہر گر میں سے یہی جواب ملتا ہے کہ زندہ نہیں ہو سکتا بچہ کیونکہ وہ دوائی موجود نہیں ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے یہ وہ چینج جو نہیں ہو سکتی ہے تو تمام ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد لوگوں کے گھر جانے کے بعد اسے ہی جواب ملتا ہے کہ وہ دوائی نہیں ہے جو ایک مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے ان دے انڈ شی وینٹ تو دے بودہ وہ لاسٹ پہ بودہ کے پاس چلتی جلی جاتی ہے اور اسے یہی سوال پوچھتی ہے کہ میرا بچہ مر چکا ہے جس سے میرا بچہ پھر سے زندہ ہو جائے گا انڈ شی ویری پین پھول ان ہر گریب اسے بہت دکھ پوچھ جاتا ہے بودہ مانٹ اسے سبق دینا چاہتا ہے کیوں جو مردے ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے بودہ ہر بودہ اسے کہتا ہے کہ مجھے مستار سیڈ چاہے مستار سیڈ اسے میں دوائی بنا لیتا ہوں اور پھر آپ کا بچہ زندہ ہو سکتا ہے لیکن مستار اس میں شرط یہ ہے کہ مستار سیڈ اس گھر سے لانے ہیں جس گھر میں کبھی کوئی نہیں مرا ہے اور وہ واپس آجاتی ہے اور ہر گھر کو ناک کرتے ہیں ہر گھر کو جات ہے اور اسے کہتے کہ مجھے مستار سیڈ چاہے لیکن اس میں شرط ہے کہ آپ کے گھر کوئی موت واقع نہیں ہو لیکن ہر گھر میں سے یہ جواب ملتا ہے کہ مستار سیڈ ہمارے پاس ہیں لیکن ہمارے جب اسے مستار یعنی سرسوں کے بیچ نہیں ملتے ہیں کس کنڈشن کے وجہ سے death knocked every door یعنی موت جو ہوتا ہے یہ ہر ایک دروازے پہ پہنچ ہے اس دوائی نہیں ملتی ہے وہ بدہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور بدہ اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بیٹھ مستارڈ سیڈز نہیں لائے لائے تو کسہ گوتامی جواب دیتا ہے کہ میں نے میں وہ نہیں لاسکتی کیونکہ ہر گھر میں موت ہو چکا ہے لیکن مستارڈ سیڈز دینے کے لئے ہر گھر تیار تھا لیکن ہر گھر کے لئے ہر گھر کے لئے ہر گھر کے لئے ہر گھر کے لئے ہر گھر ہر گھر میں آ جاتا ہے جو ڈیتھ ہوتا ہے جو ڈیتھ ہوتا ہے جو ڈیتھ ہوتا ہے یہ ہر گھر میں آ جاتا ہے اور دوائی بھی مل نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس جس سے ایک مردہ انسان زندہ ہو سکتا ہے zost نیر준ہ عجد حافیiu ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہوتا ہے بداЦی ہوتا ہے جو ڈیتھ ہوتا ہے اور میں لوگوں نے کے زیادہ کیا ہوتا ہے تجہ دے گھر کے لئے نہیں کہتا ہے گھر نہیں ہے بدا کا تعلم اس لئے definit connected headline ہے وہ کیا ہے and i hope مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک کے بات پہنچی ہوں گے what is the crux what is the summary of the sermon at banares in case of any confusion اگر کوئی confusion آپ کو ہو جاتا ہے you can drop a message for me i am repeating my number 7006 671006 you can call me or whatsapp me and when you forward your query by any means by calling or by whatsapping within short jewish enough time your query or confusion shall be cleared but the most wise thing is that you have to connect yourself to your books books are the real friend and when you consume your time utilize your time with the books you will build your future thanks be well said